پاکستان کی پہلی خاتوم ڈھول پلیئر عرشمہ مریم سے ملنے پی آئی اے سوسائٹی لاہور میں ان کی رہائش کا پہنچے والدہ سنم خان نے استقبال کیا ان سے سٹوڈیو میں ملاقات ہوئی عام لوگ تو پڑھ لکھ کر پروفیشنل ڈاکٹر یا انجینئر بنتے ہیں آپ ڈھولی بن گئی کتنا پڑھی ہے آپ اور مجھے شروع سے ہی انسٹرمنٹس میں بہت زیادہ انٹرس تھا تو ایس لیک ڈھول اور ای وانٹو بی ایمیزشن شروع سے ہی تو الحمدللہ میرا شوق میرا پر پیشن ہے میرا ایک طرح کی میری ہوبی ہے تو اسی کو پھر میں نے پرسو کی ہے ڈھولی عام طور پر مرد ہوتے ہیں سنف نازک کے لیے ڈھول کا وزن اٹھانا تو کافی مشکل ہوتا ہوگا شروع سے ہی میں نے پر ناد کیا کہا اور میں نے پر پاکستان میں میں نے پاکستان کا ہوتے ہیں میں نے پاکستانا سویمیے ڈھول کیا والدہ تو آپ کو شاید ٹینس پلیئر بنانا چاہتی تھی جی بالکل میں میں ایک اینڈر ففٹین میں کھیلا بھی ہے سر خالد اور سر مان لہ میری کوچ تھے مارڈل ٹاون کلپ کی طرف سے اور مرا لیک انٹرس نہیں تھا مجھے ٹینس پلیئر نہیں بننا تا مجھے مزیشن بننا تا تو میں ماما سے کہتی تھی کہ مجھے ڈھول ہی سیکھنا ہے یا کوئی اور جیسے کانگو سیکھنا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ سیکھ لو شاک کے لیے لیکن وہ شاک شاک میں میں نے اس کو پروفیشنلی پلے کرنا شروع کر دیا پھر جب میرا شاک تھا پھر میری پوری فاملی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ان کا تھا کہ اگر اس کا مائنسیٹ نہیں ہے ٹینس کے طرف تو ٹھیک ہے ہم فورس نہیں کریں گے مخالفت نہیں ہوئی گھر میں تو نہیں ہوئی سوسائیٹی میں کتنی ایکسیپٹنس ہے کتنا قبول کیا جاتا ہے ایک خاتون ڈھولی کو اچھا میری شوز کی کچھ کرائیریز ہیں میں فیملی اوئنٹس کرتی ہوں ویڈنگ اوئنٹس اور کارپریٹیو اوئنٹس اب میں جسے من اوئنٹس ہوتے ہیں یا بیچلرز اوئنٹس ہوتے ہیں میں ان میں نہیں پلے کرتی ہوں تو جہاں بھی میں نے پلے کیا ہے وہ چاہے پی ایس ایل ہو وہ لبیٹی راؤنڈباوت ہو کیونکہ ہم ٹرانسمیشنز ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں کہیں بھی میں نے پلے کیا ہے ہماری جو نورمل لوگ ہیں وہ اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہوتا ہے کہ ہوتنگ ہو جائے گی ریگنگ ہو جائے گی بتمیزی ہو جائے گی نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہماری پاکستانی عوام اس معاملے میں اتھی ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں موسیقی سکھانے کے لیے تو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے کیا ڈھول بھی بقاعدہ استادوں سے سیکھا جی بلکل میرے ڈھول سیکھنے میں میری بہت بڑی جرنی رہی ہے ہمارا تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ جو ہمارے خان ساب لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اپنا فن اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں ہم لوگوں کو سکھاتے ہوئے وہ تھوڑا سا کانشیس ہو جاتے کہ اتنا اب ان کو بھی سکھانا پڑے گا سنے ان کی اپنی زبان بھی ہوتی ہے آپ کو سمجھ آتے تھے کوڑ ورڈ نہیں آتے تھے یہ اپنے اس کوڑ ورڈ میں باتیں کرتے تھے کہ یہ اپنی مدر کی بہت لادلی ہے تو میں نے پھر جانا چھوڑ دیا اب بینگ آ فی میل سٹوڈنٹ میں ایک میل استاد کی ٹانگیں کیوں دباؤں ایسی ہم میں کلاس دینے گئی تو سر مجھے گئتے ہیں میری ٹانگیں دبانا وزلیک ہے وہ پھر آخری دن تھا میرا وہاں پہ میں پھر نہیں گئی ان سے سیکھنے خیر میں نے پھر تین چار ٹیچرز چینج کیے پھر فائنلی ایک رکشے کی پیچھے نمبر لکھا وہاں سر امران کا ان کو کال کی ان سے کہا کہ آپ آئیں مجھے نا مجھے کلاسز لینے ہیں دھول کی تو وہ گھر پہ آئے ینگ ہیں خوبصورت ہیں ہمارا معاشرہ حسن سے بڑا متاثر بھی ہوتا ہے یہ بتائیں کہ دھول بجاتے ہوئے لوگ آپ کے دھول سے متاثر ہوتے ہیں یا حسن سے دونوں سے کمپلیٹ پیکیز ہوگیا دھول بھی اب پرو ہوگیا کمپلیٹ پیکیز ہوگیا کیونکہ اب دیکھیں ہمارا ایک مزیشن کا کتے ہیں کہ اچھا یا گٹاریست ہے یا کوئی مزیشن ہے تو وہ دماغ میں کہ اچھا وہ اونچی سے ہائٹ کی ہوں گے بڑی بڑی موچھے ہوں گے کرلی بال ہوں گے تیل سے لوڈڈڈ تو وہ ایک دھول تی کرتا پہنا ہوگا اور مطلب وہ بڑا ایک دیسی قسم کا ایک مینڈسیٹ چینڈ ہوگی رکس بھی کر لیتی ہیں نہیں ڈانس نہیں آتا ڈانس نہیں آتا ڈانس نہیں کبھی کرتے ڈانس لوگ کو کرواتے ہوں اور میں لوگ کمپلیٹ پیکیز ہوگیا لوگ بھنگڑا گرے سونے کی چوڑیاں اور رنگ برنگیاں گوٹیاں کیا شوق ہے آپ کو ان چیزوں کا مجھے شروع سے سٹونز کا بہت زیادہ شوق ہے کون کون سے سٹونز ہے میں نے ایمریلڈ پہنے میں اور سفائر پہنے میں ویڈ ڈائیمنڈز تو یہ میرے سٹار کے ساتھ بھی جاتے ہیں مجھے سوٹ بھی کرتے ہیں جب سے میں بڑے ہوئی ہوں جب سے جوالری پہن رہی ہوں جب سے میں گولڈ کی ہی جوالری پہن رہی ہوں تو یہ بس مجھے شوق ہے جوالری پہننے کا آپ کے ساتھ پڑھنے والی لڑکیاں جب آپ کو نئے روپ میں ڈھولی کے روپ میں دیکھتی ہیں تو آپ سے ملتی جلتی ہیں اچھے سکول ٹائم میں اچھے سکول ٹائم میں اچھے مجھے برین ٹیومر تھا اور مجھے وہ کلاس میری روپیٹ کرنی پڑ گئی سب سے پہلے جو میری تھی کلاس ٹیچر ای ویل منشن ہر نیم بکوز انہوں نے میرا بہت کرول ٹائم لے کے آئی تھی مجھے انہوں نے ایک طرح کہہ دیں کہ بہت ٹاف ٹائم دیا ٹیچر نغمہ انہوں نے میری مادل سے کہا کہ یہ ٹویشن کہاں پہ پڑتی ہے تو ماما نے کہا جی سر گھر پہ آتے ہیں تو انہوں نے کہا نئی میں کلاس ٹیچر ہوں اس کو میرے پاس ٹویشن رکھوائیں تو ماما نے کہا جی ٹھیک ہے تو میں نے ٹیچر نغمہ کے پاس ٹویشن جانا شروع کیا اب وہ جو پیپرز ہوتے تھے وہ ٹیچر مجھ سے کلاس میں فل کروا لیتی تھیں میں کر دیتی تھی اور جب فائنل پیپر ہوتے تھے تو کلاس میں ٹیچر مجھے گھتی تھی آپ بیک پہ جاؤ سب سے اینڈویلی ٹیبل پہ بیٹھو اور گو ٹو سلیپ اب بندب ون کلاس کے بچے کو کیا پاتا ہوتا ہے تو میں اسی طرح کرتی تھی میں نے جا کے سو جایا کرنا اب وہ جو ہمارے تین چار سیکشن سے ان سب میں میں نے ٹاپ کیا میں ٹو میں ہو گئی اب میں جب ٹو میں ہوں میں فیل ہو گئی کہ میں نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہوا تھا تو وہ جب ٹو کلاس مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑی it was so difficult اور وہ مجھے سب کہتے تھے oh you failure you are so a loser ہمیں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھنا even جو میری ٹیچر کے بچے تھے وہ کہتے تھے ہماری ماما مانا کرتی ہے تمہارے ساتھ نہیں بیٹھنا ہم fail ہو جائیں گے you are a failure میں اتنا روتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھیلتا ہے اور میں نے بریک ٹائم ایسے دیکھنا اور میں نے رونا کہ دیکھو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھیلتا ہے میں نے اچھا میں روتے ہوئے ان کو کہتے تھے دیکھنا ایک دن آئے گا تم لوگ میرے ساتھ بیٹھنے کو ترسو اور میں بات نہیں کروں گی اور میں انچی انچی روتی دی دیکھنا ایسے ہی ہوگا دیکھنا ایسے ہی ہوگا and alhamdulillah alhamdulillah today I'm on that stage یہ کیا لکھا ہوا this is always in my mind forever in my heart کو 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 تو جب سے I lost him تو I got a tattoo for him تو اس میں کیا ہوتا ہے جب کوئی اس کو پڑتا ہے تو I felt کہ he's always with me تو my tattoo says all about my dad always in my mind forever in my heart that's it والد کی کیا کیا یاد آتی ہے کو کو کی یاد ہے کو کو is always with me کو 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 میں نے کبھی بھی اپنے پاس سے لگنے ہونے دیا لوگ کہتے ہیں نا کہ time آتا جائے گا تو سبر آجے گا it's not like that time جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ جو چیز ہے نا کہ اچھا کو 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 مجھے نظر آتے ہیں I want to hug him and I really miss him تو وہ time چیزیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی ہیں it's been two years اس وقت آپ profession میں آ چکے تھے میں ڈھول پلے کرتی تھی آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں we have three sisters بینوں اور والدہ کے ہمراہ ناشتہ کیا رشمہ کیسی بیٹی ہے جی اس کی سب سے اچھی بات کیا ہے اور کون سی بات ہے جو آپ اس کو سمجھاتی ہے یہ جب پیدا ہونے والی تھی نا تو اس کے پاپا نے پچیس تولے میں اس کے لیے چمچ اور ایک کٹوری بنوائی اس کو سونے کی چمچ سینہ گھرتی ڈلی ہوئی ہے اچھا انتنی لادلی تھی ابھی بھی بہت لادلی تھی نہیں ہے اس کے سارے ناؤستام اٹھاتے ہیں اس کو یہ سمجھتے کہ غصہ نہ کیا کر دل کی بہت اچھی ہے لوگوں کی help کرتی ہے کہ سب کا خیال رکھتی ہے اس کو ہر ایک کی بڑے یاد ہوتی ہے اور آپ کا اس کا ڈھول بجانا کیسا لگتا ہے آپ سنتی ہیں ڈھول اس کا پہلے تو بڑا عجیب لگا جس دن اس نے پہلے دن کہا کہ ماما میں نے ڈھول بجانے آپ یقین مانے میری ریڈ کی اڈی سے درد نکل گیا میں نے کہا یہ تو گلاس نہیں اٹھا سکتی کچھنے اسے کو گلاس لیا تو راستے میں تو اٹھ دیتی ہے تو یہ ڈھول کیسے اٹھائے گی کہتے ہیں ماما میں نے سیکھنا ہے پھر اس کو سکھایا پہلے آپ کوئی اس کے hastد ان کے پاس جاتے دیں پھر گار استاذ رکھ کے دیا لوگ کوئی باتیں تو نہیں کرتے ہیں معاشرے میں نہیں کرتے ہیں میرے اپنی فیملی کے لوگ بھی کرتے ہیں میری کزنے کرتے ہیں کہتا ہے جی بیٹو نے رحمت bناو زحمت نہیں Anchors لیکن تصویروں کے لیے مرمی رہی ہوتے ہیں تصویروں کے لیے مرمی رہی ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں لیکن ایک پک کے لئے کہہ رہتے ہیں ہمارے ساتھ تصویر ایک ہو جائے ایک سلفی ہو جائے پھر سب کو نکال نکال سے دکھانا بھی ہے کہ یہ ہماری کبھر ہے پھر نا ہم سے چوری دیکھیں گے پھر آگے کہیں گے آج کال رشما پر کوئی شو نہیں ہو رہا میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ دے یوٹیوب چیک کیا تھا انسٹا چیک کیا تھا رشما کہ سب ہی باتیں اچھی ہیں بری بات کوئی بھی نہیں ہے بس کبھی بھی غصہ کر لیتی ہے میرے میں تب بری لگتی ہے تب بہت بری لگتی ہے کن باتوں پر غصہ کرتی ہے کہ اگر میں لیٹ تیار ہو رہی ہوں تو جلدی تیار ہو جاؤ جلدی تیار کیوں نہیں ہو رہی ہوں کال جلے ایسے کیوں لگایا ہے اس میں تو بہت ڈانٹ پڑتی ہے مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب اس کو دیکھتے ہیں دھول بجانا مجھے اچھا لگتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے اس سے زیادہ میرے سے پیار کرتی ہے جھوت یہ تو بہت جھوت ہے حقیقت ہے سب سے زیادہ میرے سے پیار کرتی ہے امی بہنوں میں نہیں پھر پا سے کرتی اور کچھ بات سمجھاتی بھی ہے آپ آپ کی بات سنتی ہیں یا نہیں نہیں بالکل بھی نہیں وہ کبھی بھی نہیں سنتی وہ اپنی مرزی کرتی کیسے لگتی ہیں آپ کو عرشما آپ کو بہت پی 않을ی لگتی ہیں بہت اچھے لگتی ہیں اور آپ کیا بننا جاتی ہیں میں بڑیوں کے ایسٹرانٹ بننا جاتی ہوں اچھا ڈھول بینڈ کے ممبر شیر علی ملنے آگئے جیم سیشن کیا ارشمہ یہ ڈھول کا وزن کتنا ہوتا ہے اور یہ کہاں سے خریدا جاتا ہے 15 کیجیز کا ویٹ ہے اور کہاں سے یہ بنتے ہیں تکسالی میں بنتے ہیں گجراغ میں بنتے ہیں لیکن میں تو خود وہاں پہ کبھی بھی نہیں گئی جیسے شیر علیز میں بینڈ میمبر اور جیسے سر عمران ہے تو جیسے مجھے کبھی نیا ڈھول چاہیے ہوتا ہے تو پھر میں ان سے کہتی ہوں اور یہ جو کھال ہے یہ کس چیز کی بنی ہوتی ہے یہ سکن ہے یہ ایکس رے ہے اب وہ جو سکن والے ڈھول ہیں اب وہ کم یوز ہوتے ہیں بکر اگر وہ کانسٹ پہ پھڑ جائے تو اس کو منیج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ جو سکن ہے اس پہ اس کو ٹیپ کر کے یا اس کو کسی طریقے کام نکل جاتا ہے اس کی جو ٹیون سیٹ کرنے کے لیے اب ابھی آپ نے جب شروع کیا تو آپ نے دیا کہ اس کی ٹیون سیٹ کر دے وہ کیسے ہوتی ہے میں نے ڈھول کبھی میں ٹیون کرنا آتا ہے لیکن میں خود سے نہیں کرتا میرا بیک پین نکل آتا ہے یہ جو ہے اس کو جب آپ کھینچتے ہیں تو اس سے ڈھول ٹیون ہوتا ہے اب وہ اتنا اس میں وہ جان لگتی ہے کہ میرا بیک پین نکل آتا ہے ایک ڈھول کی کتنی قیمت ہے اندازن ٹونٹی فائف تازن سے سٹارٹ ہوتا ہے میرے والا کی پرائز جو ہے اٹس فورٹی فائف ابھی جب آپ ڈھول بجا رہے تھے آپس میں بینڈ کے ساتھ تو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ باتیں کر رہے تھے وہ کیا تھے وہ کیونکہ ہمارے جام سیشنز کر کے وہ ایک ہمارے وہ ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا وہ ہوتا ہے کہ میں خود بور ہونے لگ جاتی ہوں کہ اچھا لیس چینج دے بیٹ تو وہ اپنے بینڈ کو میں لیٹ کر رہی ہوں تو پھر جب میں کہتی ہوں کہ اچھا اب ہم دھمال پلے کریں گے اب ہم نومت پلے کریں گے اب ہم بھنگڑا پلے کریں گے اب ہم لوڈی پلے کریں گے تو وہ پھر جب میں جو چینز کرنا ہوتا تو میں پھر اشارہ کر دیتی ہوں مطلب ان کا سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا میں چینز چاہ رہی ہوں بیٹ میں ڈھول بجانا مشکل ہے بڑی محنت لگتی ہے تو ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں جی بلکل میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں میرے شولڈر میں بلڈ کلوٹس بن جاتے ہیں اور کبھی جیسے سیزن میں ہمارے پاس بہت زیادہ شوز ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے بیک ٹو بیک پر فارم کر کر کے وہ جو میری اس کا ویٹ اٹھا اڑا کہ میری ڈسک بھی ہل گئی بھی ہے یہ جو میرا بینڈ میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میں تین دین گھنٹے جام سیشنز کروں تو میں شیر ایلی کو کہتی ہے شیر ایلی ایک گھنٹہ کافی ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ اس نے مجھے تھیوری سمجھائی اپنی لینگوش لیکن جو میں نے سمجھا وہ یہ ہے ابھی رائٹ ناؤ ڈھول is 15 kg رائٹ آفٹر 5 منٹس یہ میری لئے 20 kg ہو جائے گا رائٹ آفٹر 5 منٹس یہ میری لئے 25 مطلب جیسے سے ٹائم بڑھتا جائے گا میری سٹرنٹھ ختم ہوتی جائے گی اور یہ جب میں اس کو اتارتی ہوں تب تک یہ میری لئے 100 kg ہو جگا وہ ہوتا ہے کیونکہ وہ لیک میں پلے بھی کر رہی ہوں میرا میں نے آڈینس کو بھی دیکھنا ہے اور ایک وہ مائنڈ میں بیٹ بھی چل رہی ہے سمائل بھی کرنا ہے انجوائی بھی کرنا ہے اور وہ اس کا ویٹ بھی اٹھانے تو وہ ایک ٹائم میں اتنی ساری چیزیں چل رہی ہے اپنے کمرے میں آئیں میکپ روم الگ بنا رکھا ہے اس کا میکپ روم اور میرے پورے میکپ روم میں جو میرا فیورٹ پارٹ ہے وہ نیل پولیشز کا ہے بکرز ایمیسے میری پرسنالیٹی میں نیل آرٹ بہت زیادہ امپورجنٹ ہے یہ میرا فیورٹ پارٹ ہے اور سیکنڈ ٹھیکنڈ ہے یہ دو ہی شوق ہیں سب سے زیادہ مجھے اس میں آپ کو 99% من پورفیوم نظر آئیں گے بکرز میں من پورفیوم لگاتی ہوں یہ میری پورفیوم لگاتی ہے یہ من پورفیوم لگاتی ہے یہ میری کوکو اور میں اپنے ڈاڈ کے پورفیوم جو ہیں میں یوز کرتی تھی تو وہ مجھے شروع سے عادت ہے یہ آپ کا ذاتی میکپ روم کم اور میکپ کی دکان زیادہ لگتی ہے سب ایسی کہتے ہیں سنے آپ کے پاس لاکھوں کے جو پورفیوم ہیں وہ بھی ہیں جی کتنے کتنے مہنگے پرائیس کوٹ کریں بتائیں اس میں expensive perfumes ہیں پھر بھی کتنے کتنے 70,000, 80,000 1,00,00 یہ آپ خود ہی استعمال کرتی ہیں یا توفے میں بھی کسی کو دیتی ہیں نہیں گفٹ پہ دیتی ہیں نہیں گفٹ پہ دیتی ہیں گفٹ میں نے بہت زیادہ میں گفٹ دیتی ہیں مجھے ہر ایک بردے یاد رہتے ہیں لیتی بھی آئی گفٹ کے نہیں مجھے تو گفٹ پہ سے کمی ملتے ہیں مجھے میرے گھر والوں سے گفٹ ملتے ہیں میری فرنڈز اتنی اچھی نہیں ہیں جو مجھے زیادہ سارے گفٹ دیں گی ان کا اپنی دفعہ بتا ہوتا کہ رشمہ آرہی ہے تو وہ ہمارے لئے کپڑے لے کے آئے ہمارے لئے جوتی لے کے آئے آپ کو کوئی خاص قسم کے ٹونز نیل پالش میں پسند ہے جو بالکل مجھے فریش کلر جو برائٹ کلرز ہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں لیکن ابھی سپرنگ ہے بڑا سپرنگ بڑا کلرלל فل ہوتا ہے تو اس لئے مجھے یلو بہت پسند ہے شوکنگ پنک بہت پسند ہے بلو بہت پسند ہے ریڈ بہت زیادہ پسند ہے بلاک بہت زیادہ rapid بلاک بہت میرے س 모습 کتince پیسے خرچ کر دیتی ہیں میک اپ پر نیگاپی پاس کر دیا میک اپ پر کھانتے پیسے نہیں کر چھrane کھانے پر زیادہ کر چھتے ہیں میک اپ اپ پر مزدچے لگا لیے یہ میرا روم ہے اور میرا میک اپ روم اور میرا روم جو اٹیچڈ ہے اور میں اس روم کا ہر چھے مہینے بعد کچھ نہ کچھ چینج کرتی رہتی ہوں آپ کے شخصیت میں چیزیں کو تبدیل کرنے کا چونک ہے تھوڑا سا بول ہو جاتی ہوں دوست بھی تبدیل کرتی ہیں نہیں میری جو بیسٹ فرنڈز آ رہا ہے وہ یو ایس چلے گی بھی ہے تو وہ کافی عرصے سے وہی ہے ٹیمی ہے تو میں نے فرنڈز نہیں چینج کرتی پہلے میں فرنڈز بناتی نہیں ہوں جو ہیں بس وہی ہیں میں زیادہ نہیں فرنڈشپ کرتی ہوں کیونکہ میرے مائنڈ سیٹ پہ لوگ کام آتے ہیں موڈی ہوں خیر تو میں ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہوں کہ جی آپ کرٹن چینج ہو جائیں آپ بیٹ بیک چینج ہو جائیں وال پیپر چینج ہو جائیں تو میں جی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے کہ لائٹس چینج ہو جائیں وہ پھر نئی نئی فیل آتی ہے کہ آپ ایک نئے روم میں ہے یہ ساری ریڈی بیٹ کولیکشن ہے ہاں جی میں بہنتی ویسٹرن ہوں پاکستانی کپڑے دیسی کپڑے پہنتی ہوں لیکن یہ زیادہ نہیں بلاک اس میں ہاپی کلر تو اس میں آپ کو بلاک زیادہ دیکھے گا زیادہ تر میں گھر میں ترازر شیئٹ میں ہوتی ہوں اور شوز پہ میں جینز شیئٹ ہو گیا گھر سے روانہ ہوئی سوسائٹی قبرستان آئی والد محمد اسلم کی قبر پر فاتحہ پڑی برزش کے لیے برکت مارکیٹ میں واقعہ جم آئی پرینر نے ایکسرسائز کروائی موسیقی کیا ڈھول بجانے میں آپ کی یہ ایکسرسائز آپ کی یہ ورزش مددگار ثابت ہوتی ہے جی بالکل ہوتی ہے کیونکہ سمٹیمز کیا ہوتا ہے کہ میں شوز پر بیزی ہوتی ہوں اور اس طرح سے میں نہیں ورک آٹ کر پاتی ہوں لیکن جب ایک دم میں آتی ہوں اور وہ جب کرامز بنتے ہیں تو وہ جو کرامز ہیں ان کا میرے ڈھول کے ساتھ بہت زیادہ کنیکشنز ہیں کیونکہ جیسی میں تھوڑا سا ایکسرسائز کر رہی ہوں اور میں ساتھ میں جیم سیشنز بھی کر رہی ہوں تو وہ کافی میرے مجھے اس کا رلیف ملتا ہے کافی زیادہ مجھے اس کا بینفٹ ہے آپ کے ڈھول بینڈ میں سول سٹار تو آپ ہیں باقی ٹیم کیسے سیلیکٹ کرتی ہے ایک دو ٹیمز ہیں جیسے شیئر علی ہے شیئر علی اس میں بینڈ میمبر ایک دو اور ہیں بوئیز جن کو میں جانتی ہوں تو سمٹیمز کیا ہوتا ہے جیسے شیئر علی اس ناٹ اویلیبل تو دوسرے کو بھلا لیا سر عمران is not available تو کسی اور کو بھلا لیا تو اس طرح شوز پہ انٹریکشن ہو گیا تو میرا جو مینجر ہے وہ جا کے پھر نمبر لے آتا ہے کہ مجھے پسند آئے کہ ہاں یہ میرے ساتھ کلیبوریٹ کر سکتا ہے پھر میں گھر پہ جیم سیشنز رکھتی ہوں تو پھر اس طرح سے پھر میں فائنل کر لیتا ہوں کہ ہیز میں بینڈ میں ہوں نیجی شادیوں کے ایوینٹس میں آپ کو زیادہ بھلایا جاتا ہے یا پرائیویٹ فنکشنز کے اندر پرائیویٹ میں ہمارے پاس یہاں پہ اتنی وہ ہے نہیں جیسے کورپریٹیو ایوینٹس ہو گئے یہاں پہ تھوڑا جو ہے ٹرنڈ کام ہے پرائیویٹ ایوینٹس کا زیادہ میں کرتی ہی ویڈنگ جوں مہندی کے ایوینٹ کے کتنے پیسے لے لیتی ہیں ایک آئیفون آ جاتا ہے تو تین لاکھ کا بس اتنا ہی آپ کا آئیڈیئر مرد کیسا ہوگا اگر میں کسی لڑکے کو دیکھتی ہوں تو مجھے کسی کے پیسے تر ٹریک نہیں کرتے ہیں لیکن پرسنالیٹی the way he talk the way he present hisself اپنے آپ کا بات کرنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے ملدب اب یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کیا کہا رہے تھے اسے باتیں کہا رہے تھے this thing just turned me off a bad accent really turns me off لمبا کا گورا رنگ کیا ان سے متاثر نہیں ہوتی نہیں i must say beauty جو ہے وہ آپ کے inner میں ہے like ابھی تو آج کل خوبصورت ہونا کون سے مشکل ہے آپ کو زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ کون سا لگا اور سب سے خوشی کا لمبا کون سا سب سے مشکل تھا i lost my coco تو میں جو کبھی زندگی سے کبھی میں نے expect کیا ہی نہیں تھا کہ مطلب یہ time بھی مجھے دیکھنا پڑے گا تو وہ سب سے مشکل تھا اور سب سے اچھا ٹائم تھا میں نے اپنی سسٹر کو 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 ماما کو عمرہ کروایا تو that was the best time for me اور میں اپنے پاپا کی جوتے پکڑ کے مسترد نببی کے باہر کھڑی ہوئی تھی تو وہ اندر سے آرہے تھے تو وہ مطلب میری بڑی happening movement تھی کہ میں اپنے فادر کے جوتے میں ایسے پکڑے میں تو وہ آکنہ نے مجھے پیار کیا تو ہی یوز تو کال می چھوٹو پتر اور ہی یوز تو سپک پنجابی لیکن میرے ساتھ وہ اردو میں ہی بات کرتے تھے لیکن وہ اس وقت اتنے اموشنل ہوئے ہوئے تھے میرے پاس آئے مجھے حق کیا مجھے کس کیا تو مجھے کہتے کہ مطلب مطلب ہمارے پاس اتنا اتنا پیسہ ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یار لیٹس کو فر امرا لیکن وہ کہتے ہیں وہ بلاوا آئے تو آپ جائیں گے تو رینڈم لی میں نے پلان بنایا کہ جی جانا ہے تو وہ میرا مطلب مجھے گیٹس دینے بہت اچھا لگتا ہے اپنی فرنڈز کو فیملی کو تو میں نے پھر اپنی فیملی کے لیے ون اف تا بیسٹ گفت وہ میرے یہی تھا کہ یار لیٹس کو فر امرا مین مارکیٹ گولباگ میں اپنی پی آر مینیجر سے ملنے ان کے دفتر پہنچی آئندہ پروجیکٹ پر میٹنگ کی پروموشن ان کی سوشل میڈیا وغیرہ سارا ہم دیکھ رہے ہیں ان کی پی آر دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہر پندرہ بیس دن کے بعد کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی انٹرویو اپلوڈ کر دیں جس سے عرشما کی جو ہے وہ جو سوشل میڈیا کی ایک پلیٹ فرم ہے وہ ان کے ڈیلی کئینا کی لوگ کو نظر آ رہے ہیں ابھی عرشما کی جو فیس بک کی ریچ ہے وہ 27 ملین ہے تو وہ ایک اچھی خاصی آرڈینس ہوتی ہے اور یہ ایکٹیو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف آپ کو نمبر بتا رہے ہیں یہ وہ والی آرڈینس ہے جو ہر پانچ دس دن کے بعد نہ بھڑی ہے عرشما کے ساتھ جب سے ہم کام کر رہے ہیں ان نمبرز میں اور اب کے نمبرز میں بہت فرق ہے گوگل سے بھی کچھ کمارے ہیں جی بلکل کوشش جاری ہے کوپی رائٹ کے مسئلے آئے ہوئے تھے وہ کی یہ حل کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب کوپی رائٹ کے سٹرائک آتی ہیں تو چیزیں روک جاتی ہیں وہ آگے نہیں ہوتی پروسیڈ نہیں ہوتی تو وہ مسئلے حل کی ہیں چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہوگئے ہیں سمود ہوگئے ہیں تو انشاءاللہ گوگل، فیس بک، انسٹرگرام، یوٹیوب ہر ایک سے ان کی ارننگ ہوگی اور ماشاءاللہ اچھی ہوگی کوئی آب ان کو ایڈوائز کرتی ہیں ایڈوائز ہم لوگ ڈیلی کرتے ہیں بات اور ارشما کے اچھی ہے چیز کہ وہ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے یا کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے ان کے لائف میں جو بھی چل رہا ہوتا ہے پروفیشنلی وہ ایک دفعہ اپ ڈیٹ کرتی ہیں کہ یہ چل رہا ہے یہ ہونے والا ہے تو کیا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے راستے میں رکھ کر فریش جوس پیا آپ اتنی پیاری ہیں کہ آپ کو کئی لوگوں نے اپنی ڈیٹی بنایا ہوا ہے آصف علی پوتا اور کون کون اس لسٹ میں جامل ہے؟ عارف رہار صاحب وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں میں ان کے بلکو بچوں کی طرح ہوں اور شانی بھائی ہیں ان کے بچوں کی طرح ہوں انکل رانا جعوید رضا ہیں اور انکل منان ہیں مطلب ان کے میں بلکو فیملی میمبرز کی طرح ہوں ان کے میں بچوں کی طرح ہوں شو بس سے وابستہ ہیں پرفارم بھی کرتی ہیں لوگ آفرز بھی کرتے ہوں گے پٹانے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے آہ آہ ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے بات کر لیں کسی طریقے مطلب کنیکشن بندھے جو ہیں آہ یہ نئے نئے لوگ سوڑی نئے نئے فرنشپ نئے نئے ایکسپرینسز کا مجھے بلکل شوق نہیں ہے پھر بھی لوگ ٹرائی مارتے ہوں گے کوئی نہ کوئی قریب پہنچ بھی جاتا ہوگا کوئی نہ کوئی سیریس آفر بھی کرتا ہوگا میں بہت غصے والی ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مطلب مجھے کوئی اٹریکٹ کر جائے بہت کام ہوتا ہے کہ مطلب کوئی دکھنے میں اچھا لگ جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مجھے دکھنے میں اچھا لگ رہے تو میں اس سے بات کروں شادی تو آپ نے کرنی ہے نا شادی کس سے کریں گے شادی میں نانا بو اور ماما کی پسند سے کروں گی وہ ڈسین ان کا ہے ان کو جیسا بھی لڑکا پسند ہو اچھا شادی کے لیے جو میرا ریکوائیڈمنٹ ہے مجھے امیر لڑکا نہیں چاہیے مجھے ریزنیبل لڑکا چاہیے لیکن ریسپیکٹ کرنے والا ہونا چاہیے یہ نہیں ہو کہ مطلب وہ رائٹ لیفٹ اس کے افیرز ہوں اور جتنا امیر ہوگا اتنے اس کے چونچلے زیادہ ہوں گے وارٹا ٹاؤن میں نیل بار آئے ناخن نئے سرے سے پیٹ کروائے اپنی دوست ڈیزائنر ٹیمیز کے گھر آئیں ہم دوست ہیں بہت اچھے دوست ہیں اور کام جو ہے دوستی کے ہمارے بات سٹارٹ ہوا پہلے دوستی ہوئی پھر کام سٹارٹ ہوا اس کے بارے میں میں یہ لازمی کہوں گی کہ یہ انسان بہت اچھی ہے بہت پیار کرنے والی بہت کیرنگ سب کا بہت خیال رکھنے والی اپنی فیملی کا خیال رکھنے والی فرنڈز کا خیال رکھنے والی ہر ایک کو اس کی ویلیوز دینا اس کو محبت دینا مطلب اس میں بہت بڑی بات ہے یہ کلرز کون سے اس کو اچھے لگتے ہیں ڈرسٹ ریزائن میں آپ اس کو کون سے ڈرسٹ دیتی ہیں موسٹی یہ جو ویسٹرن میں ہی جاتی ہے ہمیشہ سے تو لکس اس کو ویسٹرن میں ہی زیادہ اچھی لگتی ہے ورنہ میں تو اب بھی اس سے پلان کر رہی تھی کہ ہم لوگ کوئی برائیٹ شوٹ یا کچھ اس طرح سے کرتے ہیں اور کلرز تو ہر کلر اس پر سوٹ کرتا ہے کمپلیکشن اس کا ایسا ہے کہ کوئی بھی کلر پر نہ آدو یہ اچھی لگتی ہے اپڑوں کی نئی کلیکشن دیکھیں ہائی ٹی کا احتمام کیا گیا تھا گھر واپس پہنچی رات کا کھانا والدہ کے امراہ کھایا ڈھول اس خطے کا قدیم ترین میوزک آرگن ہے جبکہ آپ موڈرن ترین اے لیول پڑی ہوئی ہیں قدیم اور جدید کا یہ امتزاج کیا لوگوں کو پسند آرہا ہے آپ یہ دیکھیں ہم نوکیا سے آئی فون پر کنورٹ ہو گئے میں ہیں وہ پرانا موبائل تھا اب آئی فون نیا موبائل ہے تو ڈھول بھی وہ والا پرانا تھا یہ والا نیا ہے بلکل جی لوگوں کو بہت زیادہ پسند آرہا ہے میں نے کہیں بھی پرفارم کیا ہے لوگ اس کو بہت زیادہ انجائی کرتے ہیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ نے کسی نیو میوزک انسٹرومنٹ پہ کیوں ٹرائی نہیں کیا مجھے شاید وہ کوئی اور انسٹرومنٹ جو ہے اٹریکٹ نہیں کیا یا میرا مائنڈ سیٹ نہیں ہوا لیکن ناوڈیز مجھے ڈرامز کا بہت زیادہ شوق ہوا ہے کہ مجھے سیکھنا چاہیے مجھے پلے کرنا آنا چاہیے کیونکہ جب ہم جیم سیشن کرنے بیٹھتے ہیں جب سارے انسٹرومنٹ آپ کے ایڈ گرد ہوتے ہیں اور جب وہ لائیو پلے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک دم مجھے وہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ والا بھی انسٹرومنٹ آنا چاہیے جس فور مائنڈ سیلف یہ والا بھی آنا چاہیے تو میں نے کانگو بھی سیکھا گٹار بھی سیکھا آپ خود راگ اور ساز سے شغف رکھتی ہیں آپ کو کونسا گلوکار اور موسیقار اچھا لگتا ہے آتیف حسلم بہت پسند ہیں علی زفر بہت پسند ہیں بہت اچھا گاتیں اس کے علاوہ مس نادیا حسن بہت اچھی لگتی ہیں مجھے باقی مجھے پٹ بول بہت پسند ہے جانیفر بہت پسند ہے آپ کے لمبے کالے بالوں میں ایک ایک سنہری لٹ نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے یہ 3D ہے جیسے بلنگ بلنگ کر رہی ہے یہ جیسے لائٹس پڑتی ہیں تو یہ ریفلیکٹ کرتی ہے تو یہ کچھ چیز لگی ہوئی ہے جی یہ میں نے بالوں میں فکس کیا فلمیں تو دیکھتی ہوں گی کون سے اداکار اور اداکارائیں پسند ہیں ساہر لودی صاحب کے ساتھ میرا بھی کچھ دنوں پہلے ایک انٹریویو تھا تو ایکٹر تو میں نے ان کو سنہ سے نہیں دیکھا لیکن ایک پرسن ہی سچا نائس پرسن ان کی سسٹر میس شاہیستہ لودی وہ بہت اچھی ہیں بالی ورڈ میں ہالی ورڈ میں بالی ورڈ میں مجھے کرینہ پیاری لگتی ہے میل میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے کوئی خاص وہ نہیں ہے سلمان خان سب کوئی وہ پسند ہے سلمان خان شارو خان اور وینڈی ازل مجھے بہت پسند ہے اس کی لکس مجھے بہت پسند ہے شادی کا کب تک ارادہ ہے شادی ابھی دور ہے ابھی آئے ٹونٹی فائف تو میں ہم گنا بھی تیرڈی تب دیکھیں گے شادی دھول صوفی میوزک کا بھی حصہ ہے مزاروں پر درباروں پر دھول بہت بجائے جاتا ہے آپ بھی کبھی کسی مزار پر دربار پر دھول بجائے آپ نے ہماری اقاف جو ہے وہ پرمیشن نہیں دیتی میں ایک دفعہ ایک دربار پر گئی تھی تو وہ جو ہماری اقاف ہے وہ پرمیشن نہیں دیتی وہ کیا کہتے ہیں وہ نہیں علاو کرتے ہیں وہ فیمیلز کو نہیں علاو کرتے ہیں دھول پر دربار پر نا اچھا وہ ان کا اپنے کوئی مینڈسیٹ ہوگا ویسے بھی دھول خود ایک سوفی انسٹرمنٹ ہے ویانیور آئی پلے دھول وہ چاہے گھر پہ ہو یا کانسرٹ پہ ہو یا کسی کی ویڈنگ ممنٹ پہ ہو تو دھول ہم شروع ہی دھمال سے کٹنے پہلے نوبت ہے پھر اس میں ایک لیڈ پلے ہوتی ہے پھر دھمال سٹارٹ ہوتی ہے پھر دھمال سے وہ باقی گرووز ویسے وہ ایک کیمرا یوں فریم کھلتا ہے دھول کا بھی سی ترہا کسنے رہے ہو وہ پھر دھمال کے بعد سارے اس کے ویڈنز کھلتا ہیں